اللہ 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 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات ہے اس میں بڑی ایک خوبصورت طرف علامت صاحب نے آپ کو اشارہ دیا ہے اگر اس پہ غور کیا جائے ناظرین اکرام اس چیز کی لذت کو ذرا محسوس کی دیئے مجھے تو وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ایک محب اور محبوب کی ملاقات ہوتی ہے انہیں تو سوائے محبوب کے دیدار کے کوئی چیز کی لذت ہی مانے نہیں آتی کوئی چیز انہیں سوائے محبوب کی ذات کے سوائے محبوب کے دید کے اب اس لمحے میں جسے لمحہ خاص کہا جاتا ہے جس کے لیے لمحہ وصل کہا جاتا ہے جس کے لیے کئی راتیں جاگیں کس کے لیے کئی دعائیں کی اور بالخصوص وہ لمحہ جس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دعائیں کرتے رہیں التجائے کرتے رہیں کہ ہماری زندگی میں وہ ایک لمحہ آ جائے لیکن اس لمحے میں وہ ذات کیسی ذات ہوگی ذرا اس پہ غور کیجئے کہ جس ذات نے اس لمحے میں بھی ہمیں نہیں بولا ہم گناہ گاروں کو اس سے ادھر بھی ساتھ رکھا اپنی امت کا غم ساتھ سینے میں لے کے گئے ہیں امت کو بولا نہیں ہے اور امت کو بلایا نہیں ہے اور امت کو ساتھ رکھا ہے اپنی میراج کا حصہ امت کو دیا ہے ان کی میراج تو دیدارِ خدا ہے امت کی میراج اصلاة امیراج المؤمنین ہے اب وہ ذات کیسی ہے اگر گارِ ہرہ میں ہیں تو پھر بھی امت کا غم کھائے جا رہا ہے جب روایات میں آتا ہے آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلبہ گر ہوتے ہیں پہلا لمحہ آتا ہے آپ نے آ کے سجدہ فرمایا زمین پہ جب سجدہ فرمایا سجدہ تجربہ طاہرہ حضرت امہ جان فرماتی ہیں حضرت سجدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگائے تو لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بینی بینی آواز آ رہی تھی اور آواز کیا تھی وہ یہ جملہ تھا رب حبلی امتی مولا میری امت کو معاف کر دینا یا اللہ میری امت کے بارے میں رحم کرنا یا اللہ میری امت کے بارے میں نرمی مالا معاملہ فرمانا مولا میری امت کو بخش دینا اب پہلا لمحہ یہ ہے اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے ارشاد کے مطابق اور امت کے لیے سنت بنانے کے مطابق آپ کو کبر انور میں ارام کے لیے استراحت کے لیے جب آپ ارام فرمانے کے لیے رکھا گیا یہ سنت ہے وگرنا حضور کا مقام بہت بلند ہے وہ اقلوں سے ماورہ ہے یہ صرف ظاہری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ظاہری دنیا میں کبر انور میں جلوہ گر ہیں باطن میں جہاں ہیں وہ رب جانتا ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام ہی جانتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگایا اور لبہائے مصطفیٰ سے اس وقت بھی بینی بینی آواز آ رہی تھی اب دیکھیں دنیا میں پہلا لمحہ ہے تو اس وقت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ یہ آواز آ رہی تھی ربی حبل امتی مولا کائنات فرماتے ہیں ظاہری دنیا میں آخری لمحہ جب ہے کبر انور میں جلوہ گر ہو رہے ہیں کبر کو نور بکشنے کیلئے جا رہے ہیں اس وقت بھی میرے آقا یہی ارشاد فرما رہے تھے ربی حبل امتی اے مولا میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں عالم حجاب میں جانا لگا ہوں میرے بعد میری امت پہ کرم فرمانا میری امت کو معاف کر دینا میری امت کو بکش دینا میری امت پہ کرم والا رحم اور فضل والا معاملہ فرمانا وہ ذات کیسی ذات ہے پہلی وہی آتی ہے تو اس وقت بھی امت کا غم ہے غارہ ہرا میں ہوں تو امت کے لیے ہے غارہ سور میں ہوں تو امت کیا غم کھائے جا رہا ہے اگر امت پتھر مار رہی ہے طائف کے مقام پہ پھر بھی بد دعا نہیں کرتے دعا بد نہیں کرتے خلاف دعا بھی نہیں کی جا رہی جبریل آزر ہوتے ہیں اور ان پہاڑوں کے فریشے آزر ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے کہ میں پہاڑوں پہ ڈیوٹی کرتا ہوں اگر آپ حکم فرمائیں یہ طائف کی واضی کو مسخ کر دوں گا لیکن حضور نے یہی ارشاد فرمایا یہ مجھے نہیں جانتے ان کی آنے والی جو اولادیں ہیں آنے والی قوم مجھے پہچان لے گی شاید یہی مجھے نہیں جانتے میں ان کا نبی ہوں یہ نہیں جانتے میں رحمت اللی العالمین بن کے آیا ہوں انہوں نے تو اپنا ظلم کر لیا لیکن میری شان رحم کرنا ہے میری شان ان پہ کرم کرنا اور ماف کرنا ہے وہ اس نبی نے ہمیں کہیں نہیں بلایا حاضر محترم ہمیں بھی کبھی نہیں بلانا چاہیے انہیں اس نبی کو یاد رکھنا چاہیے اس رسول کو یاد رکھنا چاہیے ابھی تھوڑا سا وقفہ درکار ہے وقفے کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ